بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کش رکھے عباد رکھے شاد رکھے دکھ تقریم پریشانی اللہ تعالیٰ آپ سے دور کرے آپ سب کو صحیح ایمان زمین تحملہ آمین سمامین والحمدللہ رب العالمین اس پیاری سی دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے ٹوپک کا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بچے جو ہیں وہ روڈ کروز کر رہی ہیں ان کو روڈ کروز کرنے کے لیے ٹیچرز کس طرح ان کے ان کو بتاتے ہیں کس طرح ان کو لائن بنواتے ہیں کس طرح ان کو ویٹ کرواتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی بچے جو ہیں وہ سیکھ سکے کہ کس طرح سیفٹی کے ساتھ کس طرح احتیاط کے ساتھ انہوں نے سڑک کو پار کرنا ہے کس طرح روڈ کروز کرنی ہے اگر آپ دیکھیں تو سارے کارے جو سیکلسٹ ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے ہیں بچے جو ہیں وہ رام رام سے اپنے وقت کے ساتھ وہ کروز کر رہی ہیں یہ ہم بہت کچھ نیچر سے سیکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جہے ٹرین جا رہی ہے ٹرین کی پٹی کی سٹریٹ لائن پہ جاتی ہے اور کوئی ڈبا بھی ایک دوسرے میں نہیں لگتا آسانی سے سارے گزر جاتے ہیں اسی طرح سے جب آپ لائن بناتے ہیں سکول میں کالج میں شوپنگ ایریہ میں تو آپ اپنے سارے کام سمودلی اپنی اپنی باری پر اچھے سے کر پاتے ہیں اگر سارے گڑڑ مڈڑ سے ایک جگہ پہ ہو جائیں تو وہ پھر کام نہ تو آپ ہی اچھے سے کوئی کام کر پاتے ہیں نہ پھر دوسرا بندہ ہی کوئی اچھے سے کام سر انجام دے سکتا ہے تو اس لئے ہر کام میں اورگنائزڈ ہونا اور ڈسپلن ہونا یہ ہماری اپنی آسانی کے لئے اور بہتری کے لئے ہوتا ہے ہم تو انسان ہونے کے باوجود ہم تو جانوروں سے سیکھتے ہیں جانور کیسے اڑتے ہیں کیسے پرواز لیتے ہیں اور کیسے جہاز بنائے انسان نے اور انسان نے دیکھا کہ جو فش ہوتی ہے وہ پانی میں کیسے تیرتی ہے کیسے ڈیپ جاتی ہے اس طرح وہاں سے سیکھا پھر ہم نے پرندوں کو کتار بناتے ہوئے دیکھا تو ہم ایک انسان ہونے کے باوجود ہم جانوروں سے سیکھتے ہیں تو ہم انسانوں کو تو زیادہ بہتر کرنا چاہیے سکولوں میں کالجوز میں بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ اپنا کام خود کرنا ہے اپنے کپریشتری کرنے ہیں اپنا ہومور خود کرنا ہے اور اپنے سینڈوچ وغیرہ اپنا کھانا وغیرہ سپائی اپنا بیڈ روم سارا کچھ کرنا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم لاد پیار کی وجہ سے اپنے بچوں کو سپوئل کر لیتے ہیں بگاڑ لیتے ہیں بچپن میں سکول والے کوشش کرتے رہتے ہیں اور ماں باپ بگاڑتے رہتے ہیں جبکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو سکول والے ہوتے ہیں وہ اتنا توجہ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے ایک بچے کو نہیں بہت سارے بچوں کو انہوں نے سنبھالنا ہوتا ہے انہوں نے بتانا ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک بچہ نہیں ہوتا ہے one to one والا صاحب کتاب نہیں ہوتا تو اس طرح ماں باپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو جو کوئی سمجھدار پیرنٹ ہیں جو سمجھدار ماں باپ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس اپنا بچہ ہوتا ہے جب بچے ہوتے ہیں تو ان کو وہ اچھے سے ٹائم دیتے ہیں کیسے انہوں نے کھانا بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیبل سیٹ کرو یہ چیز پکڑاؤ وہ چیز پکڑاؤ پھر وہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام بتاتے ہیں ساتھ ساتھ میں اگر ماں ہانڈی پکا رہی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو کہہ گی کہ چلو چمچہ لاؤ اور وہ بچہ دیکھتے دیکھتے بہت کچھ لرن کا راہہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ گھر پہ تو آپ خود ہوتے ہیں اور آپ کا بچہ ہوتا ہے اس لیے آپ بہت کچھ اپنے بچے کو سکھا سکتے ہیں تو آپ جو لوگ انسان یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے ہم آپ نالج جو ہے یہ اپنے بچے پر ٹرانسفر کر دیں اور ان کے ساتھ فرینڈلی رہیں تو وہ بہت ہی اچھا کرتے ہیں اور کئی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں جاؤ باہر پارکوں میں جا کے کھیلو اور وہ غلط قسم کی کمپنیاں اختیار کر لیتے ہیں خود ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جا تو وہ ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں تو جا ان کی کوئی اور مسروف یاد ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو بچوں کا بہت قیمتی ٹائم ہوتا ہے بچپنا تو وہ سارا اسی طرح سے ضائع ہو جاتا ہے پھر بعد میں پشتاتے ہیں ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہمارا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا تو بہرحال جو بہت امپورٹن ٹائم تھا تو وہ تو انہوں نے اپنا ایسے ہی ضائع کر لیا اب پشتائے کیا ہو تو جب چڑیاں چک گئیں کھید اب پشتائے کیا ہو تو جب چڑیاں چک گئیں کھید تو اس طرح ہے کہ جب آپ کا ٹائم ہوتا تھا تب آپ نے ٹائم نہیں دیا اب بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے کی اپنی زندگی ہے اس کی اپنی سپاؤز ہے بیوی ہے اس کا اپنا کوئی نہ کوئی مسروفیت ہے تو پھر اب پشتانے سے کیا ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو تب ان کو بچوں کی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کمپنی کو مس کرتے ہیں جب وہ جوان ہوتے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اب بچے جوان ہو گئے تو بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اکثر یہ ہی کمپلین ہوتی ہے کہ بچے ملنے نہیں آتے بچے دیکھنے نہیں آتے بچے یہ نہیں کرتے بچے وہ نہیں کرتے تو ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ کہاں پر غلط ہوا کہاں پر رانگ ہوا اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے تو بہتری یہی ہے کہ بچ پر میں اپنے بچوں کو اچھا اچھا ٹائم دیں اچھا اچھا سکائیں نہ صرف سکول کی ذمہ داری ہوتی ہے پیرنٹ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور زیادہ تر ماں ہوتی ہے بچوں کے ساتھ وہ کروں کے کام قادمے لگی رہتی ہے لیکن بچے کی تعلیم تربیت کی طرف وہ توجہ نہیں دیتی تو اس لئے لوگ کیا کہیں گے جب لوگ کیا سوچیں گے جب مہنگے مہنگے کپڑے کھانے کھلائی جائے زیادہ لاد گیا یہ بچے کی تربیت نہیں ہو رہی یہ بچے بلکہ بگاڑا جا رہا ہے وہ سیانے کہتے ہیں کھان دا لاد پینن دا لاد تربیت کا کوئی لاد نہیں تو یہ جو تربیت کا ہم لاد لاد میں ہم کرتے ہیں تو پھر یہ وہاں پر ہم غلطی کر لیتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا جو ٹاپک ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی ضروری ہے آپ اپنے بچے کو دوست بان جائیں اور سکول میں آپ جو بھی اس کا سلیبس اٹھائیں اس میں جو بھی بک اٹھائیں دیکھیں کہ اس میں کیا بچہ پڑھ کے آیا ہے کیا سیکھا ہے اس کو پریکٹیکل لائیں تاکہ جو پڑھائی ہوتی ہے وہ زندگی میں گزارنے کے لیے سلیکہ ہوتا ہے کوئی دنیا کی سکلز ہوتی ہیں دنیا کے گزارنے کے لیے نالج ہوتا ہے کوئی انسانیت کی اچھے اخلاق کے لیے اچھے انسانیت کو زندگی گزارنے کے لیے دوسرے کے ساتھ وہ اچھا اخلاق ہوتا ہے کوئی آخرت کا تعلیم ہوتی ہے تو جو بھی نالج ہو تو وہ پریکٹس میں لا دیا جائے تو پھر وہ نہ صرف وہ نالج ایکٹیویٹ ہوگا نالج جو ہے وہ پکا ہو جائے گا دماغ میں بلکہ اس کا مقصد بھی پورا ہوگا نالج جو ہے بغیر پریکٹس کے بیکار ہے اور پریکٹس بغیر نالج کے بیکار ہے اگر لوگ فور ایکزمپل نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو نماز پڑھنے کا مقصد نہیں پتا کہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ اس کو مقصد کو نہیں پائیں گے تو ویسے ہی وہ جیسے ایکسرسائز کرتے ہیں آگے جو کہیں گے دیکھیں گے جیسے بچہ ہوتا بچے کو نہیں پتا ہوتا کے بغیر علم بیکار ہے دونوں لازم المظلوم ہیں جس طرح جو جسم ہوتا ہے جسم روح کے بغیر بیکار ہے روح جو ہے وہ جسم کے بغیر بیکار ہے دونوں اپنے اپنے تور پر تو پھر وہ ایک قسم کا ڈیٹ بوٹی ہو جاتی ہے تو اس طرح جو جان ہوتی ہے تو اسی وجہ سے تو انسان زندہ ہے تو جہاں تو وہ ساری حرکات جو ہیں وہ باندھ ہو جاتی ہیں تو یہی صاحب کتاب یہاں کا ہے تو میں نے آج آپ کو بچوں کو لائن بنا کے مسجد میں جاتے ہوئے دکھایا ہے کہ بچے سکول میں ٹیچرز کتنا خیال کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو ہر مذہب کا احترام سکھایا جاتا ہے ان کو پہلے گردوارے لے کے گئے تھے پھر ان کو مسجد لے کے جا رہے ہیں پھر ان کو چرچ لے کے جا رہے ہیں پھر باقی ٹیمپل وغیرہ میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ ان کو دکھایا جائے کہ دنیا میں کس کس طرح یہ عبادتیں کی جاتی ہیں اور کس طرح ان کا احترام کیا جاتا ہے انسانیت کا احترام سکھایا جاتا ہے سبر سکھایا جاتا ہے پیشن سکھایا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی کرنا سکھایا جاتا ہے تو یہ جو بچپن میں سکول میں استاد کرتے ہیں تو ماں جو ہوتی ہے وہ سب سے بڑی درستگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے بچہ بہت کچھ ماں سے سیکھتا ہے اور جو زندگی کے پہلے سال میں سیکھتا ہے وہ زندگی کے باقی پچاس سال میں نہیں سیکھتا اور جو بچہ جو ہے زندگی کے پہلے پانچ سالوں میں سیکھتا ہے وہ زندگی کے سو سال میں نہیں سیکھ پاتا اور جو پہلے پانچ سال ہوتے ہیں زیادہ تر بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس لیے ماں کے پاس بہت گولڈن ٹائم ہوتا ہے اچھا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے تعلیم اور تربیت کرے اور بچوں کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھائے بہت اچھا خود کا اپنا رول موڈل پلے کرے اور جیسی وہ تمیز کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیار کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرے گی بچہ اس کو ابزر کرے گا ایسے ہی وہ بچہ بات کرے گا جس طرح وہ اٹھے گی بیٹھے گی چلے گی پھیرے گی اسی طرح سے ہی بچہ اس کو دیکھ رہے ہوگا اور اس کو کرے گا تو اس لیے ماں باپ بننا بہت آسان ہے لیکن ان کی تعلیم تربیت بہت بڑا فرض ہے اور بہت ضروری ہے اور مشکل ہے تو اس کو نگلٹ نہ کریں تاکہ آپ کے بچے بھی فرمابادار خدمتگار کامجاب ہوں دنیا آخرت میں اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنیں اللہ تعالیٰ جو بے الاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک اور صالحے الادے عطا فرمائیں اور جو اولاد والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اولاد کی کشیاں دیکھنے کی تفیق عطا فرمائیں ان کو اپنے بچوں کی سروں پر سلامت رکھیں ان کی روزیوں میں ایمان میں صحت میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں میرا جو مقصد ہوتا ہے یوٹیوب کا سوشل میڈیا کا یہی ہوتا ہے پوزٹیوٹی لانا اچھا کام بتانا جو میں چیز سمجھتی ہوں کہ میرے لیے بہتر ہے وہ دوسروں کے لیے بھی بہتر ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے آج بچوں کو دیکھا سکول جاتے ہوئے لائن بنا کے جاتے ہوئے تو میں نے سوچا کہ یہی میں آج ٹوپک پہ بات کرتی ہوں کہ ماں والدین جو تعلیم اور تربیت بچوں کو دینی ہوتی ہے بچپن میں وہ پلیز دے دیں ورنہ آپ کے بچہ بہت پیچھ رہ جائے گا جی یہ یونیورسٹی آف بیٹفرڈ شائر ہے لوٹن میں یہاں پہ گراجویشن ہو رہی ہے اور جو گراجویٹیڈ سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی اپنی ڈگریان لے کے جا رہے ہیں تو اب وہ ختم ہو چکی ہے تو میں وہاں پہ کھڑی تھی میں نے وہاں یونیورسٹی کے پاس کھڑے ہو کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائیں اللہ تعالیٰ سب کو کام جاب کرے اور سب کو اچھی تعلیم حاصل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے یونیورسٹی آف بیٹفرڈ شائر لوٹن یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتوں کی جو تصویر ہے تو جو بھی سکول ہوں کالج ہوں یونیورسٹیز ہوں یہاں پہ انسان سیکھنے جاتا ہے اور جو سیکھتا ہے وہ زندگی گزارنے کے لیے سیکھتا ہے اور زندگی میں پریکٹس کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو کبھی بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں کبھی سکول میں جاتے ہیں پھر کالج میں جاتے ہیں پھر یونیورسٹی میں جاتے ہیں پھر وہ اپنے پریکٹیکل لائف میں سٹپ کرتے ہیں پریکٹیکل لائف میں تب ہی وہ کام جاب ہوں گے جب انہوں نے کچھ سیکھا ہوا ہوگا یہاں پر بھی ہم بیٹے ہوئے ہیں اپنی فرینڈ کنبل کھان کے ساتھ ادھر پارک میں لوٹن میں تو بہت زبردست موسم ہے اور بہت ہمیں تو گرمی لگتی ہے لیکن ان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت انجوئے کر رہے ہیں پکنک ٹائپ کا ہمارا جہاں پر ایکٹیوٹ ہی تھی میں امید کرتی ہوں کہ میرا بلوگ پسند آئے گا اگر پسند آئے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر لیں انشاءاللہ میں اچھی سے اچھی ویڈیو لاتی رہوں گی اور آپ کو انٹرٹین کرتی رہوں گی انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ وی امان اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری عوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے تو بھی جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تک دیر بنانا ایک تیری تک دیر بنانا مجھ کی بات تو شکمار موسیقی